السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بہت سی ویڈیوز آپ نے ہوں گے لیے بٹا اپلوڈ کر رہا ہوں چینل کے اوپر آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں جو سٹوڈنٹس سپیشلی پڑھانا چاہ رہے ہیں ڈیمو کے طور پر کہیں کوئی لیکچر دینا چاہ رہے ہیں کسی کالج میں ان کو بلایا جائے تو تو وہ ڈیمو کے طور پر ان ویڈیوز کو پرپیر کر کے ان کو ایکسپریس کر سکتے ہیں امید ہے ان کو اس سے فائدہ ہوگا سیکنڈلی وہ سٹوڈنٹس جو کہ سیکونس اینڈ سیریز کے ٹاپک سے اللرجیٹک ہیں ان کے لیے یہ جو ویڈیوز ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہونی ہیں اور ان کے لیے بڑی فائدہ مند اس سنس میں ہوں گی کہ ان کا جو ایک خوف سا ہے سیکونس اینڈ سیریز کے بارے میں وہ یہ ریزول ہو سکتا ہے دور ہو سکتا ہے اگر وہ یہ ویڈیوز کو دھیان سے observe کریں اور یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے سیکونس اینڈ سیریز کے ٹاپک کوئی ڈسکس کی ہے میں سب سے یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور پھر اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوست احباب کو اپنے رشتہ داروں میں بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں اور ویڈیوز کو میرے چینل کو سبسکرائب کروائیں اوکی دی آج کا جو لیکچر ہے وہ شروع کرتی ہیں سب سے پہلے جنس ہے لیکچر کے بارے میں بتا دوں کہ آج کا لیکچر اریتمائٹک سیریز سے ریلیٹڈ ہے اریتمائٹک سیریز کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم اریتمائٹک سیکونس کے بارے میں کچھ جان لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اریتمائٹک سیکونس کا دوسرا نام اریتمائٹک پروگریشن ہے اریتمائٹک پروگریشن اوکی دی اس کو ابریویٹ کر کے اے ڈاوٹ ڈی سے بھی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اریتمائٹک سیکونس یا اریتمائٹک پروگریشن یا اریتمائٹک پروگریشن مینز اے پی کیا چیز ہے اس کی ڈیفنیشن یہاں ایکسپلین کر رہا ہوں تو اس ڈیفنیشن کو میں ایکسپلین کچھ ایگزیمپل سے کروں گا سب سے پہلے میں کچھ ایگزیمپل آپ سے ہم نے پریزنٹ کر رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے ہی کچھ سیکوینسز لکھے ہیں مثلا یہ ایک سیکوینس ہے 3 5 8 12 17 and so on یہ سیکوینس ہے 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 and so on ایسی ایک سیکوینس میں نے لکھا 2 4 6 8 and so on ان سب سیکوینس کو اگر آپ غور سے دیکھیں کوئی آپ سے اس کی نیکس ٹرم پوچھے تو آپ اس کی ایک سیکوینس کی جو اس کے اندر ایک رب پایا جاتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی نیکس ٹرمس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں مثلا یہاں سے یہاں جاتے ہوئے 2 ایڈ ہوا 1st سے 2nd ڈرم اور سیکوینس کی ٹرمس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا a1 a2 a3 up to so on اس طرح کر کے کسی سیکوینس کی ٹرمس کو یا سیکوینس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے a1 means اس کی 1st ڈرم a2 means 2nd ڈرم a3 means 3rd ڈرم and so on تو سیکوینس کی یہ 1st ڈرم ہے یہ 2nd a3rd, 4th, 5th and so on سیکوینس چل رہا ہے یہ 2 ایڈ کرنے سے 2nd ڈرم آرہی ہے 3 ایڈ کرنے سے next ڈرم آرہی ہے پھر 4 ایڈ کرنے سے پھر 5 ایڈ کرنے سے obviously آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ یہ next ڈرم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ 5 ایڈ کرنے سے آیا تو obviously آپ 6 ایڈ کرنے سے next ڈرم آئی similarly سیکوینس کے اندر اگر آپ کو اور سے دیکھو تو numerator میں سب کچھ 1 ہی ہے denominator میں یہ کہ کر کے terms کا number increase کر رہا ہے obviously next ڈرم آ جائے گی 1 by 5 اس سے next ڈرم 1 by 6 and so on تو آپ next ڈرم کو explain کر کے لکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی next ڈرم ہے same اسی طرح یہ جو sequence آپ سب کے سامنے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے ہر اگلی term to add کرنے سے آ رہی ہے تو next ڈرم 10 آ جائے گی اچھا اب یہ sequences میں سے صرف ایک sequence ap ہے ان sequences میں سے just ایک sequence ap ہے اور وہ کونسا sequence ہے جو کہ یہ quality رکھتا ہے a sequence is set to be an ap ایک sequence کو اس وقت ap کہا جائے گا set to be an ap if the difference between if the difference between any two consecutive terms any two consecutive terms of the sequence of this sequence is same what is the meaning of these sentences میں اس کو explain کر رہا ہوں کوئی بھی ایسا sequence جس کی کسی بھی دو consecutive terms کا difference نکالا جائے تو وہ same ایسے sequence کو کہتے ہیں وہ ایک arithmetic sequence ہے consecutive terms سے کیا مراد ہے جیسے third term کے ساتھ four term consecutive ہیں دونوں first کے ساتھ second consecutive ہوتی ہے second کے ساتھ third consecutive ہے ہاں a1 اور a3 consecutive نہیں ہے اور میں یہ ایک دفعہ پھر سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ lecture جنس ہے ایک layman بھی جنس ہے اگر وہ سنے گا تو arithmetic sequence کو like کرنے لگ جائے گا sequence کی understanding اس کو ہو جائے گی اور وہ بھی ایک maths پڑے ہوئے بندے کے ساتھ بحث کر سکتا ہے کہ مجھے بھی sequence کے بارے میں کچھ نہ کچھ knowledge ہے تو یہ امید ہے یہ آپ lecture like کریں گے انشاءاللہ تو بتائیے رہا تھا کہ sequence جنس ہے اس کی کوئی بھی ایسا sequence جس کی کسی دو consecutive terms کا اگر difference نکالا جائے اور وہ same آئے کسی دو consecutive terms کا تو وہ sequence ایک kp ms len ان دو terms کا اگر میں difference نکالتا ہوں تو وہ two آتا ہے اور difference ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑی term یعنی next آنے والی terms میں سے پچھلی term کو minus کر کے نکالا جاتا ہے مثلا اگر مجھے کہتا ہے پانچ اور چھے دو numbers ہیں یا پانچویں اور چھٹی دو terms ہیں میرے پاس difference کیسے نکالیں گے تو چھٹی میں سے پانچویں minus کرنی ہے یعنی preceding والی میں سے back والی تو previous one تو اب یہ ہے کہ یہ ان دونوں کا difference two ہے لیکن next two consecutive terms کا difference تو three آ رہا ہے اس کا مطبع یہ ap نہیں ہو سکتا اس سے آگے والے کو بھی چیک کر لیں اگر ان دو terms کا difference دیکھا جائے تو one by two minus one ہوتا ہے minus one by two اور one by three minus one by two تو obviously minus one by two نہیں آتا اس کا مطبع یہ بھی difference same نہیں آ رہے ہاں لیکن in terms کا difference بھی two ہے ان دو terms کا difference بھی two ہے اور ان دو terms کا بھی difference two نظر آ رہا ہے a2 میں سے a1 نکالیں تو آ کے پاس two آتا ہے a3 میں سے a2 نکالیں وہ بھی two آ رہا ہے a4 میں سے a3 minus کریں تو وہ بھی two آ رہا ہے اس کا مطبع یہ اس کا مطبع ہے a2 میں سے a2 میں سے a2 میں سے ایک جیسے نمبرز ایڈ ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں تھا اس میں ایسا نہیں تھا لیکن اس میں ایسا ہے کہ ہر اگلی آنے والی ٹرم میں ایک جیسا نمبر ہی ایڈ ہو رہا ہے یعنی ان کا difference same ہے اور اس difference کو common difference بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب آپ کو یہ میری بات سمجھ آگی ہوگی کہ arithmetic sequence یا aP اور arm sequence میں کیا فرق ہے اس کا مطلب اگر مجھے کو کہتا ہے aP کی example تو میں دیتا ہوں one two three four it is an AP yes it is an AP is an AP اچھا مجھے کو کہتا ہے اور example دو میں کہتا ہوں two five eight eleven so on yes it is an AP مجھے کو کہتا ہے اور example دو four eight twelve sixteen so on yes it is an AP اچھا اب یہ سب AP ہیں کیونکہ ان کی کسی بھی دو consecutive terms کا difference same ہے اگر مجھے کو یہ کہے کہ وہ difference اس case میں کیا ہے تو common difference یا difference کو d سے represent کیا جاتا ہے اور وہ ہے four مجھ سے کوئی کہے اس sequence میں difference کیا ہے جسے common difference کہتے ہیں تو وہ نظر آ رہا ہے it is three مجھ سے کوئی اس sequence میں common difference کیا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے it is one so آپ common difference کو کسی بھی دو consecutive terms کے difference سے find کر سکتے ہیں وہ consecutive terms کچھ بھی ہو سکتی ہیں وہ terms جنسی ہیں وہ a2 minus a1 بھی کیا جا سکتا ہے وہ a3 minus a2 بھی کیا جا سکتا ہے وہ a4 minus a3 بھی کیا جا سکتا ہے and so on تو یہ تو تھا common difference find کرنے کا way اچھا اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ بات جو ہمیں اب بھی پتہ لگ رہی ہے اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ایک ap ہے it is an ap is an ap تو یہ ایک obvious بات ہوگی کہ یہ ہماری اگر مجھ سے کہتا ہے یہ a3 جنسا وہ کیسے آرہا ہے تو obviously a1 میں 2d add کرنے سے یہ آرہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بات ایسی اگر مجھے کہتا ہے کہ یہ کیسے آرہا تو a1 کے اندر 3d add کرنے سے next term آرہ مثلا مجھے کہتا ہے یہ کوئی ap سارے سیکنس کا 2 نظر آرہ تو مجھے کو پوچھے یہ second term کیسے آئی ہے تو مجھے یہ نظر آرہ کہ یہ third term میں دی ایڈ کرنے سے آرہ اچھا اس کا مطلب ہے اب آپ کو یہ چیز جو اگزامپل میں نے دی ہے اس کے بعد آپ کو یہ لکھ آنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہ یہ ایک ap ہے یہ ایک ap ہے is an ap تو آپ کو یہ sense ہونی چاہیے کہ یہ term تو ایسے ہی رہے گی یہ term میں d add کریں گے first میں تو second term آئی اس میں 2 d add کریں گے a one کے اندر تو یہ term آئی اس میں 3 d add کریں first term میں تو یہ term آئی اس میں 4 d add کرنے سے یہ والی term آ رہی ہے اس کے anti ایک اور ویسس کو observe کریں اگر اگر میں الٹا چلتا میں آپ آئی کیسے a 4 میں سے 3 d minus کر گئی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کو اگر آپ ذہین میں رکھیں تو آپ کسی بھی arithmetic sequence کی end terms کا finite terms کا sum find کر سکتے ہیں جو ہمارا آج کا اصل target تھا یعنی sum of first end terms of an ap کسی arithmetic sequence کی first end terms کا sum find کرنا جو ہم نے سیکھنا تھا ہمارے پاس اگر یہ کوئی ap ہے is an ap اور ہم سے یہ کوئی کہتا ہے کہ ہم اس کی first end terms add کرنا چاہتے ہیں یعنی sum of first end terms کو میں sense لکھ جائیں گی اور ہمارا target یہ ہے کہ ہم اس کا sum find کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے اس کے sum کی طرف جانا ہے تو ابھی بتایا ہوا میرا last point نہیں بولنا کہ اگر start سے آپ terms کو count کریں گے تو d add کرتے جائیں گے first term کے اندر اگر آپ last سے terms کو count کرنا شروع کریں گے تو d کو subtract کرتے جائیں گے اس کا مطبعہ اگر میرے پاس sn کچھ ایسے لکھا ہے sum of n terms مجھے یہ چاہیے تو میں پہلے تو اس کو expand کر لکھوں اگر start میں میں سے کم میں تین terms تو شروع کر ہوں an سے پیچھے آتا ہے an minus one اس سے پیچھے آتا ہے n minus two term تو میرے پاس sn یہ formula ہے اب اگر میں اس کو یہاں سے دیکھوں common difference کی شکل میں ap تو ہے first n terms of n ap add کر رہے ہیں ہم یہ پتا ہے کہ اگر ہم اس terms کو d کی شکل میں لکھیں تو a2 ہوگا a1 plus d a3 ہوگا a1 plus 2 d ایسے اگر میں پوچھوں a4 کیا ہوگا تو obviously وہ ہونا چاہیے a1 plus 3 d similarly جو last والی تین terms ہیں ان کی طرف آتے ہیں اگر میں last term کو ایسے رہنا دوں تو اس پچھلی term اس term اس d minus کر کے آئی ہوئی ہے اس لئے اس پچھلی term ہوگی an minus d an minus d اس سے پچھلی term انس 2d ہو جائے گی اس کا مطلب ہے اب یہ اوپر آئی لائن کو اگر ہم back side سے last terms کو دیکھیں تو وہ کچھ کیسے لکھی جائیں گی اس کا نام ان ایکوئین 1 رکھ دیا اگر میں just اس ایکوئین کا order reverse کر دوں if we reverse the order تو ہمارے پاس جو ایکوئین 1 ہے وہ لکھی کیسے جائے ہمارے پاس ایسے لکھا جائے گا last term سے start لیں an پھر an minus d پھر an minus 2 d and so on یہ procedure چلتا جائے گا last میں یہ 3 terms آئیں گی a1 plus 2 d a1 plus d and a1 تو یہ میرے پاس ایکوئین i 1 اور یہ والی ایکوئین میرے پاس 2 ہے میں اس کو لکھ لی ایسے اب اگر میں ان دونوں ایکوئین کو add کرو تو یہ میں add ہوگا to d or d cut cancel ہو جائیں گے یہ a1 plus an ہی آئے گا جیسے a1 plus an آرہ ہے similarly جب third terms کو add کروں گا تو 2 d or 2 d cancel ہو جائے a1 plus an ہی آجائے گا ایس ہی جب میں last term کو add کروں گا تو وہ a1 plus an آئے گا آپ بھائی terms کو خود چیک کریں ان میں بھی جب cutting ہوگی تو a1 اور an ہی add ہوں گے اور یہ کام کتنی دفعہ چلے گا یہ چیک کر لیں سب لوگ چونکہ یہ end terms ہیں لہٰذا یہ ہاں بھی end terms کی شکل میں a1 plus an آ رہا کیونکہ یہ first term ہے یہ add ہو جی گی تو a1 plus an کی شکل میں آئی گی یہ second term جب add ہوگی تو a1 plus an کی شکل میں second term آئی گی اور یہ nth term آئی گی a1 plus an کی شکل میں اس کا مطلب ہے جب میں لکھوں گا add one and two جس میں لکھا add one and two تو اس سے میرے پاس left side میں sn add 2 sn آ جائے گا اوکے میں یہاں لکھ رہا ہوں sn اور sn add ہو 2 sn آ گیا first term آئی گی a1 plus an second term آئی گی a1 plus an third term آئی گی a1 plus an and so on چلتے جائیں گے پھر a1 plus an پھر a1 plus an اور last میں پھر a1 plus an آ جائے گا اور کوئی مجھ سے یہ کہے کہ تم نے یہ کتنی terms لکھی ہیں تو answer n terms اور اب یہ سوچیں اگر یہ n terms add ہونی ہیں جیسے میں کہتا ہوں یہ 3 دفعہ 2 add کریں تو answer آتا 3 times 2 اگر کوئی کہتا ہے 4 دفعہ 2 کو add 4 times 2 آ جائے گا تو اگر میں کہوں n times 2 کو add کریں تو n times 2 آ جائے گا تو یہاں بھی n times یہ terms add ہوں گی تو obviously answer آئے n times a1 plus an n times a1 plus an which should be equal to 2 s n جو 2 s n کے برابر ہے اور یہ 2 جو یہاں multiply ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے divide ہو تو s n کی value آپ کے پاس آگی this is called the general formula to find the sum of first and terms of an ap first and terms of an ap کو find کرنے کا یہ general formula ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آگی ہوگی کوئی question آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں آپ مجھے بے شک mail کریں یا کوئی بھی message شکل میں بات لکھ کے مجھے بھیجیں اور میری جو چینل ہے اس کو مس subscribe کریں انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ